تو گریٹ سرابستی چینل پر میں ریپورٹر نفیس صدیقی سبھی درسکوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور دوستو جب سے دیوی پارٹر منڈل کے جنپت بہرائیچ میں سید سلال مسعود گاجی کی درگاہ پر یہ جیٹ کا میلہ لگا ہے تب سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس دیوی پارٹر منڈل کے جنپت بلرامپور بہرائیچ گونڈا سرابستی سے پتہ نہیں کتنے لوگ گائب ہو گئے ہیں گائب ہونے والوں میں جیدہ تر سنکھیا ایسے لوگوں کی ہے جو مند بدھی ہیں جن کا مانسک سنتولن خراب ہے جو بول نہیں سکتے ہیں اگر یہ گائب ہو جاتے ہیں تو کسی سے اپنا نام پتہ نہیں بتا سکتے ہیں اسی کرم میں آج ہم اتر پردیس کے سرابستی جنپت کے بھنگا کوتوالی انترگرد بھجنگا گاؤں میں پہنچے ہیں جہاں سے ایک 35-40 سال کی محلہ جو کی موقبادیر ہے بول نہیں سکتی ہے کچھ سن نہیں سکتی ہے وہ محلہ گائب ہو گئی ہے ہمارے ساتھ میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بھی بتایا کہ جیٹ میلے کی شروعات رویوار سے ہوئی اور سنیوار کے دن یہ لوگ میلہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے میلہ دیکھنے کے دوران ہی میلہ پریسر سے ایک مند بدھی موقبادیر محلہ جس کا نام بوری بتا جاتا ہے وہ وہیں پر اچانک سے گائب ہو گئی آج تین چار دن ہو گیا ہے اس کا کہیں سے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے اور آج میں ان کے گھر پریبار کے پاس میں پہنچا ہوں ان کے گھر کے لوگ بہت زیادہ پریسان ہیں کئی جگہ سے یہ سوچنا ملی ہے کہ یہ محلہ ابھی سرابستی اور بہرائیچ کے آس پاس کہیں پر بھٹک رہی ہے میں گجارش کروں گا جتنے بھی گرام پردھان ہیں جو ہمارا نیوز دیکھ رہے ہیں بہرائیچ بلنابور گونڈا سرابستی میں جہاں جہاں تک میری خبر پہنچ رہی ہے میں ان سے گجارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے اس محلہ کو کہیں بھی دیکھا ہے اگر یہ سوچ کر کے کہ آپ کو اس محلہ کے اوپر ترس آ گیا ہے اگر آپ اپنے گھر میں رکھے ہوئے یا اسے کھانا پانی دے رہے ہیں تو آپ لوگوں سے گجارش ہیں کہ آپ لوگ نزدیکی تھانے میں یا ڈائل ایک سو بارہ کو سوچنا دے دیں ان کے گھر والوں کا موبائل نمبر نیچے لکھا ہوا ہے اس محلہ کی تصویر کو آپ لوگ گوھر سے دیکھ لیجئے اور اس خبر کو جادہ سے زیادہ سیر کیجئے تاکہ ان کے گھر پریوار پر یہ محلہ پہنچ جائے چونکہ معاملہ ایک محلہ کا ہے وہ بھی اکیلی ہے مبادر ہے مند بدھی ہے اسی لئے کسی انہونی کی آسنکہ کو جتاتے ہوئے ان کے گھر والے بہت پریسان ہیں اور اس گاؤں کے پردھان جی بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم پردھان جی سے پوچھیں گے کہ اس محلہ کا حلیہ کیسا ہے کیسے دیکھتی ہے اور کچھ گجاریس کریں گے پردھان جی کیا نام ہے آپ کا پردھان جی نصیب خان جی آپ کے گاؤں سے ایک محلہ غائب ہو گئی ہے اس محلہ کا حلیہ کیا ہے اس تحتی کیسی ہے جرہ اس کے بارے میں بتائیے حلیہ کیا ہو جیسے دیکھنے میں کیسے امر کتنی ہوگی عمر 45 سال ہے اور بول تو نہیں سکتی ہے بول نہیں پاتی ہے وہ بھوری ہے بچپن سے ہی بھوری ہے اس سے پہلے کبھی گائب ہوئی ہے نہیں نہیں اس سے پہلے گائب نہیں ہوئی ہے پہلی بار گائب ہوئی ہے اب یہ بتائیے کی کیا لگتا ہے آپ کو کس چھتر میں وہ ہو سکتی ہے کیا ہمارے چینل کے مادیم سے آپ لوگوں سے کیا بجاریس کریں گے کل ایک لڑکا جو ہے گلولا کے پاس ماجرے پڑتا ہے وہاں گیا ہوا تھا ہمارے گاؤں کا وہ دیکھا ہے کچھ جو ہے آم وغیرہ باندھے اور ہی کونہ سے گلولا کی طرف آ رہی تھی تو جب صبح بتایا تو ہم لوگ نے ان کے گھر والوں کو بھیجا لیکن وہاں ملی نہیں بہت سارے لوگ ہمارے چینل پر آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا گجاریس کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ بھی گرام پردھان ہیں اور اگر گاؤں میں یہی گجاریس کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی بھائی اس کو دیکھیں جو ہے نمبر دیا گیا اسی نمبر پر فون کر دیں یا جو ہے نسدیک کی جو ہے تھانے پر سوچنا دے دیں ہم لوگ وہاں سے لے آئیں گے ٹھیک ٹھیک کیا نام پڑے گا بھی آپ کا وحید کھان وحید کھان یہ جو محلہ گائب ہوئی ہے موگ بادی رہے یہ ہماری بہین ہے آپ کی بہین ہے سگی بہین ہے سگی بہین ہے اچھا کیا ملیب اس کا دماغ کمہ دماغ کیسا ہے کہاں جا سکتی ہے کچھ دماغ کیا میلہ کھو گئی تھی میلہ سے آپ گل ہوئی ہے آج کتنا دن سے آپ تلاس کر رہے ہیں چار دن تین دن ہوا ہے تین دن میں کل آئے سب بچے لوگ گھونکے میلہ سے تو وہ لوگ بتایا کہ وہ گل ہو گئی ہے تو صبح ہم لوگ بھیجے یہاں سے موٹر سائیکل سے بیڑائج گئے بیڑائج سے پتلا کی گلولہ میں ملی ہے تو وہاں بھی بھیجے اکونا بھی گئے سب جگہ جھوڑ کے آئے ہیں ابھی تلاس کر رہے ہیں دو لوگ ابھی اچھا لوگ بہت سارے لوگ ہمارے چینل پر آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ گجالی سے کی سرابستی والی جتنے بائیس آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے بہن کو تتکال سوچنے دیں اور لنبر پر سمپٹ کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک کٹو چاچی کاناں ہے آپ کے شاہدن نیسا شاہدن نیسا کون چاکاؤں ہیں یہ کون گاؤں ہیں بجنگا آخری بار وہ کہاں گائے گا اس کے بارے ہمارے کو نہ بتایا یہ کب آپ لوگ یہاں سے نکلے تھے ہم سے یہاں سے تین بجے نکسین ہے پوری راستہ چلی گئی کونے دن سنیچر کے دن سنیچر کے دن کون چیز سے گئے گا گاڑی سے کی پیدا پیدا روئے گا کتنے لوگ رہے ہیں رہے ہیں تو 21 ملا لیکن دوسرے دوسرے گاؤں رہے ہیں اور سب اپنے گھر کئی رہے ہیں کہ کہاں چھوٹی چھوٹی ہی بارہ بجے ہواں کا ہم سے آنار کلی چلی گئے نہاں ہے اور ان کا اور راکی اکھم بیٹھائی گئے جب وہ ہر سے ہم سے لہوٹین کہ ہمیں پکا پہن نہ ملی اپنے بھتیجن کا ملی کہ ان کہاں جاتی ہو کہ ان دالی ہم جئے تھے اپنے ماما ٹھین یہی بیٹیا رہی ساتھ جو لڑکی جو دوسری محیلہ آپ کے ساتھ گئی تھی وہ بولو نہیں پاتی ہے ہاں وہ نہیں بول پاواتی اور دوی تین ملا کہیں میں نے بوالا تھی تم کا بہنی باوری ہی وہ سے نابا جو کوئی اچھا جب وہ گائر ہو گئی تو آپ لوگوں نے اس کو تلاس کیا وہاں پہ ہم سے انائی تلاس ہے جب ان کا بیٹیا بھتیجن کہی ہم کہا کہاں گئی باوری رہا تو کہہ سمائی ملی رہی اور وہ چلی گئی ماما کرے ساتھے تو اور وہ ڈانٹیس تھی میں نے کہہ جاتی ہو تب کہہ سمدالی ماما ساتھے جائی تھے اچھا کب آپ لوگ واپس آئے ہیں آپیس ہم سے یک بجے آئے ہیں آنارکلی سے انہائی کیا تو وہاں درگاہ میں پولیس چوکی بھی بنا ہے کوئی پایا کےندر ہے تو وہاں جا کر آپ لوگوں نے شکایت نہیں کی ہم سے انہائی گیاں جب ہم سے نیدھرا کوئی گیاں تیماما ساتھے گئی خالی اورتیں اورتیں تھی کی مرد بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نہ ہی ہم سے مقال تھے مردیں نہ رہے ہیں مردیں نہ ہرونی ہرون کھالی